تو جناب فائیور کی یہ تیسری کلاس ہے ٹھیک ہے جناب اور آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ اپنے گک کو کس طرح کرتے ہیں یعنی اپنی شاپ کو کس طرح سے شاپ کے اندر جو مال ہے اس کا نام کس طرح رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جس سے کہ آپ کی شاپ ہی ایک طریقے صحیح ٹھیک ہے نا تو اب آپ کی شاپ اوپین ہو گئی اب آپ نے چیزوں کا نام رکھنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہے گک ٹیٹل تو یہاں پہ آپ اپنے گک کا نام دیں گے جو آپ چیز بیچنا چاہ رہ رہے ہیں فائیور کی اوپر تو یہاں پہ لکھا ہے آئی ویل ڈو آئی ویل یہاں پہ آپ نے لکھنا نہیں ہے پہلے سے لکھا ہوا آئی ویل سے آگے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آئی ویل ڈیزائن آہ پروفیشنل لوگ یہ آپ نے لکھ دیا آئی ویل ڈیزائن آہ پروفیشنل لوگ اچھا یہاں پہ کہہ رہا ہے جس پرفیکٹ دیکھیں آہ ایٹی کم سے کم آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کریکٹر ٹھیک ہے میکس جو آپ کے ہیں � بھی کہ آپ نے سو چھبیس لکھے اور یہ بول ہے جس پرفیکٹ زیادہ لکھیں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ بیسٹ رہے گا تو ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ یہاں پہ ٹیکس لکھے آپ اچھا یہاں پہ میں کیونکہ پروفیشنل لوگو بنا رہا ہے اب لوگو میں سب ہی قسم کے آتے ہیں اب یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایویل ڈیزائن آہ منیمل پروفیشنل لوگو تو منیمل لوگو کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا پروفیشنل لوگو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا لوگو میں بنا سکتا ہوں ایک ہوتا ہے ونٹیج لوگو مطلب پرانا قسم کا لوگو ہوتا ہے یہ ذاتر ہوتا ہے بھار ممالک میں چلتا ہے جسے بیر ہو گیا برگر ہو گیا اس قسم کی کوئی شاپس ہوتی جو ذاتر ونٹیج یا ریٹرو لوگو پسند کرتے ہیں اس کو بھی مانگیا کے ڈسکرائب کروں گا اور یہ آپ نے بالکل صحیح کیا زیادہ لکھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کیٹیگری کے اوپر اچھا کیٹیگری سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کام کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں مادرن مینیملس پروفیشنل لوگو میں یہ کر دیتا ہوں کیونکہ میں منیمل لوگو بناوں گا ٹھیک ہے ابھی ہم ہائی فائی لوگو پہ نہیں آتے مطلب مینیمالسٹ کا مطلب کیا ہے کہ بلکل ہی سادھا لوگو ہوگا بٹ آئی کیچن ہوگا ٹھیک ہے وہ میں کس طرح بناوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تاکہ آپ بھی اس کو ایزلی بنا سکیں بہت آسان طریقہ زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے بعد ہی میں آپ کو اس کو سکھا دوں گا ٹھیک ہے اچھا کیٹیگری کے اندر آتے ہیں یہاں پہ مختلف کٹیگری کیونکہ ہمارا لوگوں کے حساب سے ہم یہاں سے کٹیگری بھی لوگوں کے حساب سے ہی سیلیٹ کریں گے تو چاہے تو آپ یہاں سے سیلیٹ کر لیں یا پھر یہاں پہ آٹومیٹک بھی سجیسٹ کرتا ہے وہ کٹیگری کیونکہ گرافک ڈیزائن ہے تو لوگو ڈیزائن آٹومیٹک یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ لوگو ڈیزائن آ گیا اچھا جس کے بعد آتا ہے گک میٹر آتا گک میٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو لوگو پروائیٹ کر رہے ہیں وہ کس سٹائل میں ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہاں پہ منیمیلسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہینڈ ڈرو کر رہے ہیں تو وہ لگ دیجئے گا اب یہاں پہ 3 ڈی بھی ہوتے ہیں 3 ڈی لوگو پروائیٹ کر رہے ہیں 漆ہ مطلب ہاتھ کے ہاتھ سے آپ نے اس کو ڈرہ کر رہے ہیں کارٹونیس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ مللی مللسٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ہی رکھیں گے اب یہاں پہ آتے ہیں لوگو ٹائپ تو آپ کا لوگو ٹائپ ہے وہ کیا ہے یہاں سے آپ لیں گے ایب سٹریکٹ ٹھیک ہے میکٹ ہے نہیں ایمبلیم ہے نی پکٹوریل ہے نی مانوگرام اگر آپ چاہیں تو یہ بھی سلیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دو تین سلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ فائل فارمیٹ کون سی پروائیٹ کر رہے ہیں بھائی ہم نے کام AI بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں JPGB PDFB PNGB PSDB EPSB CDR بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں صحیح نا SPG آپ کے مردی کرنا چاہیں تو کریں اگر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس پلکے آپ یہاں پہ description میں اس طرح یہاں text box میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جنب اچھا یہ AI JPGB PDFPNG وغیرہ فائل جب آپ فائل کو save کرتے ہیں تو یہ ان کے extension ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کس طرح کریں گے بھی ماں آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ اب بار یہ ہے search tags positive keyword main thing بھائی یہ ہے آپ کی سب سے main thing یہاں پہ سیدھات پہ لکھا ابھی RS کو پڑھ بھی لیجئے گا انٹیرا search terms you feel your buyers will use when looking for your services مطلب اگر buyer وہاں پہ کچھ لکھتا ہے search box میں تو آپ کا یہاں پہ gig show ہونا چاہیے ٹھیک ہے جنب tag your gig with buzzwords that are related to the service you offer use all five tags to get found پانچ keyword آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں tags جسے کہا جاتا ہے یا keyword سمجھ لیں اچھا جی ایک بات میں آپ کو اور بتاتے چلو یہاں پہ یہاں پہ جو keywords ہیں اس کی کچھ tips and tricks بھی ہوتی ہیں بہت فیلحال ابھی ہم یہاں پہ جو میں tap کر رہا ہوں آپ وہ بھی tap directs فیلحال tap کر دے گا کیونکہ ہم بعد میں اس کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھا logo تو یہ خود ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھا logo تو company logo لے لیا create logo لے لیا custom logo لے لیا تو میں نے custom logo لے لیا ٹھیک ہے logo design آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اگر وہ نہ دے ٹھیک ہے اور interim آ رہے گا تو یہ آ جائے گا اچھا custom logo logo design اچھا minimal logo minimal ٹھیک ہے logo ٹھیک ہے custom logo گیا logo design ہو گیا minimal logo ہو گیا اور company logo دے دیتے ہیں ایک کام کرتے ہیں لوگوں لکھتے ہیں تو کیا آتا ہے لوگوں create logo آگیا company logo آگیا اور ہم professional لوگوں بھی لکھ سکتے ہیں تو professional لوگوں لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے ہیں فیلال میں نے یہ 5 لے لیا باقی ہم باقی ہم اس کو بعد میں edit کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ check لگائیں گے i declare this material جو بھی یہاں پہ میں provide کروں گا وہ سب میرے اور میرے میری ٹیم کا بنایا ہوئے گیا ہے اور تھٹ پارٹی ریٹس مطلب کسی اور کے اس کے ریٹس نہیں ہیں اگر میں کوئی غلط چیز یا کوئی چیز اٹھا کے کسی اور کی ہاں پہ کچھ copy paste کروں گا تو fiver میرا account block کر سکتا ہے اس کا یہ کہنا یہ چاہتا ہے سمجھا رہی کہنا کیا چاہتا ہوں تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی یاد رکھے گا کہ جو بھی آپ material یہاں پہ provide کریں گے یہ اپنے آپ کی ٹیم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں بنایا اگر یہ تنسین کو پتا چل گیا تو آپ کا account block کر دیں گے فیلحال ہم آگے بڑھتے ہیں save and continue اگر کوئی error ہو تو اس کے سکرین پر رکھ جائے گا پھر اس کے سکرین پر رکھا نہیں آگیا آیا اور اب ہماری سکرین ہے pricing کی اچھا جناب اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں packages and pricing کی تو سب سے ہمارے پاس پہلا آ رہے ہیں تین option basic standard اور premium یعنی کہ آپ تین services یہاں پہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں ایک ہوتی ہے basic standard ایک ہوتی ہے premium ٹھیک ہے چاہے تو آپ اچھا ہم ان کا نام بھی change کریں گے یہ basic ہے تو اگر آپ جب یہ پورا gig بنے گا تو آپ کی basic service ہوگی تو اس کا نام بھی آپ change کر کے basic کی جگہ silver رکھ سکتے ہیں standard کی جگہ golden رکھ سکتے ہیں اور premium کی جگہ platinum رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ offer کر رہے ہیں یہاں پہ تین package ٹھیک ہے مطلب buyer کو آپ بولتے ہیں بھائی میں تین package آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس low budget ہے تو آپ basic لے لیں اگر تھوڑا زیادہ budget ہے تو یہ لے لیں اور اگر آپ پہا تھوڑا اور extra budget ہے تو آپ ہماری premium service لے سکتے ہیں ورنہ آپ چاہیں offer package کا یہ button پہ اگر آپ click کریں گے تو یہ باقی دو services ہٹ جائیں گی صرف ایک service یہاں پہ آجے گی basic اسی کو premium بناتے ہیں میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ کا بالکل آپ کو ان دو منٹرسٹ نہیں ہے تو آپ خالی پہلے میں ہی خالی کام کر کے آپ service دے سکتے ہیں پریمیم service دے سکتے ہیں فلاحالہ ہم اس کو تین packages پہ لیں گے basic کے اندر آپ یہ بول رہے ہیں ہیں اپنے بائیر کو کہ basic ہوتا ہے کیا تیکھیں basic کے اندر آپ بول رہے ہیں بائیر کو کہ میں آپ کو لوگوں کی فائل فرہم کروں گا وہ بھی جی پی جی کی صورت میں اور پی این جی کی صورت میں ان کے transparent اور وہ بھی high resolution اور وہ بھی printing based مطلب اگر آپ لوگوں کو چاہیں تو print کروا سکنے ہیں easily پھر ہم آتے ہیں standard standard کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو فائل فرام کروں گا دو لوگوں ٹھیک ہے with phd ٹھیک ہے مطلب آپ کو source file بھی میں دے رہا ہوں اور اس کی quality ہوگی دو لوگوں دوں گا اور quality اس کی high ہوگی اور پھر آتا ہے ہمارا پریمیم پریمیم کے اندر آپ بولنا ہے کہ جناب میں آپ کو ایک تو پی ایس ڈی بھی دوں گا source file اور اس کی میں اے آئی بھی دوں گا ویکٹر اور آپ کو میں تین لوگوں بنا کے دوں گا اور تینوں لوگوں very 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 high quality ہوں گے اور detail لوگوں ہوں گے minimal لوگوں ہوں گے but detail ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے مطلب یہ تینوں packages آپ اس میں فرام کر رہے ہیں پریمیم میں بیسک میں بالکل normal کوئی پی ایس ڈی source file include نہیں ہوگی اس کے اندر source file include ہوگی اور اس کے اندر source file ai file مطلب after illustrator کی file photoshop کی file اور تین transparent logo with 3 jpg file printable یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اچھا اس کے حساب سے پھر ہم ان کے پیسے بھی define کریں گے اور days بھی define کریں گے کتنے دن میں ہم یہ delivery ان کو آپ کو دیں گے بھی ٹھیک ہے دی اچھا اب اب ان کا نام لکھنے کا وقت آتا ہے سب سے پہلے میں اس basic کا نام لکھ دیتا ہوں basic مجھے نام نہیں چاہیے میں نے اس کا اس کا نام لکھ دیا دا سٹارٹر پیکیج ہے ہمارا اسی طریقے سے آپ نے اس کا نام دے دیا یہ میرا پیکیج ہے دپرو موس پاپولر آپ نے لکھ دیا ٹھیک ہے نا کہ بھئی ہمارا یہ جو پیکیج ہے سٹینڈر ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ اس کو پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اور اس کا نام اپنا رکھ دیا دی ہلک ٹھیک ہے یہ مطلب ہلک پیکیج ہے گیگا پیکیج سمجھا رہی ہے تاکہ لوگ اگر اس کو پرچیس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ میں نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو دیکھیں میں جو لکھ رہا ہوں آپ اس کو بھی کاپی کر سکتے ہیں ورنہ ہم آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر آپ کو زیادہ کچھ اچھا پر لکھنا ہے تو آپ دوسرے جو اس میں سیلر ہیں ان کا دیکھ کے اس میں تھوڑی وہ چینجنگ کر کے بھی آپ یہاں پہ کوپی کر سکتے ہیں بھٹ اپنے لفاظوں میں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا کہ ون آسم لوگو کونسر پلس ٹرانس پرینٹ فائل پلس ہائی ریزولیشن آپ ڈیریکٹ اسی طرح لکھ لی جائے گا پہلے پہلے ٹھیک ہے جناب اب آتے ہیں دوسرے سیکشن میں دی پرو میں تو اب جو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ون آسم لوگو پلس سورس فائل پلس ٹرانس پرینٹ فائل این ہائی ریزولیشن دیکھیں اب آتے ہیں دی حل کے اندر یہاں پہ ہم لکھ دیتا ہے کہ ٹو آسم لوگو پلس سورس فائل ویکٹر فائل ٹرانس پرینٹ فائل پلس ہائی ریزولیشن اچھا یہ سب بتانا ضروری کیوں ضروری ہے کہ دیکھیں اگر آپ نہیں بتائیں گے دیکھیں تو بعد میں آپ سے جو ڈیمائنڈ کر سکتا ہے بھائی آپ نے تو پورا صحیح سے ڈیفائن ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے جناب اچھا اب یہاں پہ بیسک آپشن ہے کہ آپ کتنے دن میں لوگوں کو ڈیلیور کریں گے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دن رکھیں 24 آر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نئے نئے سیلر ہیں تو یہ ہمارے لئے مطلب 24 گھنٹوں میں آپ ڈیلیوری دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو فرحال میں آپ پہ دے رہا ہوں ٹو ڈیس اس کو میں دے رہا ہوں ٹری ڈیس اور اس کو میں دے رہا ہوں ٹھوڑ ڈیس پر میں آپ کو کہوں گا کہ کم سے کم بھی آپ آہ ون ڈے رکھ لیں چلی میں بھی ون ڈے رکھ لیتا ہوں ون ڈے اس کو بھی ون ڈے اور اس کو بھی ون ڈے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ریویجن آپ کتنے دے رہے ہیں دیکھیں یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ کلینٹ جو ہے آپ کا کسٹمبر وہ آپ سے بولتا ہے کہ مجھے کچھ ہی سمجھ نہیں آرہی اگر تو آپ اس کو تھوڑا اس کو چینج کر دیں فون چینج کر دیں تو اس جس کو کہا جاتا ہے ریویجن تو آپ کتنے ریویجن اس کو دے رہے ہیں تمہیں کہوں گا آپ اس کو انلیمٹیڈ دیں شروع میں تو آپ انلیمٹیڈ دیں صورب تمہار ہوئی پھر پھر مakaع کافی ہے تاکہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور آپ کو ڈرز زیادہ سے زیادہ آئیں اب جیسا کہ میں نے کہا تھا نمبر کونسیپٹ انکلینٹ اکیلوڈ کیک آپ کے پاس کتنے کونسیپٹ اس میں آپ دیں رہے ہیں توацию ہم سر پہل میرا چکھ دیانی ایک اس میں ہم نے ہم لک دیا ہواowanie اس میں بھی ہم نے لک دیا انگیوں یا ناکی آپ کو دو کونسٹ آہیں لوگو ٹرانسپیرنسی ہے لوگو ٹرانسپیرنسی ہے لوگو ٹرانسپیرنسی ہے اس میں آپ کی ویکٹر فائل ہے ٹھیک ہے اس میں پرنٹ ایبل فائل ہے سب میں ٹھیک ہے اس میں سورس فائل بھی اس میں پرنٹ فائل بھی ہے ٹھیک ہے تھری ڈی موک اپ کیا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اسٹیشنری ڈیزائن ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا آپ اسٹیشنری ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جو آپ نے لوگو بنایا ہے کہ آپ اس کا بزنس کارٹ اور اس کے علاوہ جو میڈیا کیٹ ہوتی سوشل میڈیا کی فیس بک کور وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہیں تو فیلحال آپ نے ابھی یہ سب ان کو نہیں دیا ہے اچھا یہاں پہ اب جو ہم نے پرائز دینی ہے وہ کم سے کم دینی ہے کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے کمار کسٹمر جو ہوتا ہے آہ وہ چیپ سرویس کے اندر بہتر سے بہتر سرویس پروائیڈ کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہاں پہ آپ نے پانچ دولار دے دیا اس کو آپ نے دس دے دیا اور اس کو آپ نے پندرہ دے دیا کیونکہ آپ کے بھی سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہے نا باقی کیونکہ کوئی بھی میں بھی اگر آپ بھی ہوں گے تو آپ بولیں گے پانچ دولار میں بھی ہمیں بہترین سرویس ملنا ہے تو اچھا ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پہ اسٹیشنری ڈیزائن وغیرہ سب آگے لکھا ہوئے سامنے جب اس پر کرسل لکھتے ہیں سب لکھا ہو آ رہا ہے کہ اسٹیشنری کی ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں کہ جو آپ کی کم سے کم لوس پرائس ہوگی نا بیسک سرویس کی یا جس کو دا سٹارٹر بھی آپ نے کا ہے وہی جب سرچ انجن پہ لوگ سرچ کریں گے آہ فائیور کی اوپر تو وہی شو ہوگی تو کم سے کم پرائس ہو وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک نا کیونکہ اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ بھائی میں اس بندے سے لوگو بنواؤں اور یہاں پہ میں ایک لنکھ بھی دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر یا پھر آپ میرے ویڈیوز میں جا کے چیک لیے گا کیونکہ یہ میں منیمل لوگوں بنا رہا ہوں تو لوگو بنانے کا طریقہ بھی میں نے لوگوں کا دیا ہوئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور منیمل لوگوں کا بھی میں طریقہ بتاؤں گا دو تین تو وہ بھی ضرور دیکھے گا اچھا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایڈ ایکسٹرا سرویس یہاں پہ لکھا ہے بیسک ٹینڈل اپاح بیپین카 کے بھائی فرز پرینج konnte اپسے بھول رہے کیونکہ گو کیونکہ بھی آپ کی پری میا complex سرویس جو آپ پروائٹ کر رہے ہیں دو دن کے اندر وہ مجھے ایک دن میں چاہیے تو اب یہاں سے لیں گے ایک دن اور اس کو بولیں گے دوئے میں دن میں تو بنگا پر پندرہ ڈالر میں نہیں دوں گا میں اس کو تیس دولر میں دوں گا تو آپ کی پرییمیام سرویس ہے وہ آپ دوائر میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹک ہے ابھی آپ ات aspect और basic नहीं दे सकते one day के अंदर क्योंकि वैसी आपने इनको one day select करा है तो फिर आपको यहां से two करना पड़ेगा फिर यहां पर यहां पर वन select होगा वना नहीं होगा ठीक है तो आपने बोला भी premium service में दूंगा 30 dollar के अंदर वो भी एक दिन के अंदर अच्छा अगर आप चार्ज करेंगे अगर मैं चार्ज करूंगा तो वह भी पांच दॉलर लोगा उसमें भाई इस service के अंदर ना इस service के अंदर मैं चार्ज करूंगा फाइफ परसंट ठीक है ओ सॉरी फाइफ डॉलर और यह service करेंगे तो फिर उसके लिए प्वाइंच दॉलर लेंगे ठीक है फिलाल ya navigating करने की जूरुक्र यह पर نا اس پہ پڑھے نا اس پہ پڑھے نا اس پہ پڑھے نا اس پہ پڑھے ٹھیک ہے اس کو رکھ لیا یہ بیسٹ ہے باقی ان سب سے چیک اٹھا لی جائے گا سف ایکسٹر فاسس کے اندر پریمیم کے اندر اس کو رکھے گا تیز ڈالر ٹھیک ہے سی بینٹ کنٹینیو پہ آپ کلک کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پریمیم سروس یہ کیوں آپ کو دیا اس نے یہ آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک دن سلیٹ کر رہا ہے سوری اس کو دو دن سلیٹ کریں ٹھیک ہے یہ ونڈے ونڈے اور یہ ٹو ڈیس ٹھیک ہے تو ظاہر سی باتیں آپ ایک دن میں دے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ نے ایک دن لکھا ہے تو ایرر آئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا اب آپ نے سیون کنٹینیو پہ کلک کر رہا یہ آگے چلے جائے گا اب جو ہماری سکرین ہوگی یہ سیون ہو رہا ہے اس کے بعد چینج ہوا اور اس کے بعد یہ ہو گیا ڈسکریپشن آسا جی یہ آپ کا ڈسکریپشن باکس ہے یہاں پہ آپ نے بریفری ڈسکرائب کرنا ہے اپنے گک کے بارے میں کیونکہ جو کسٹمر ہوگا وہ آپ کو یہاں ہی سا آرڈر دے گا اور آپ اپنے گک کے بارے میں بتائیں گے کہ بھائی آہ اس میں میں آپ کو کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہوں کتنے سال کا آپ کا تجربہ ہے اور کیوں آپ مجھے آرڈر دیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ فلال اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے آہ آپ چیٹ جی پیٹی سے بھی اس کو گک کی ڈسکریپشن کو لکھ سکتے ہیں ورنہ آسان تیرے کا یہ ہے کہ یہاں پہ دوسری جو سیلر ہیں انہوں نے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے نا تو آہ تقریباً چار سے چھے آہ جو آپ کے سیلر ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا کچھ چیز اٹھا کے آپ نے اس کو یہاں پہ بھی آپ اپنے الفاظوں میں کر سکتے ہیں فلال یہاں پہ میں نے بنایا تو تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ اس پیس دے دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سپیس دے دیا اچھا اب یہاں پہ اس سے تھوڑا سا اس کو چینج بھی کر لی جائے گا اب جیسے یہ خود بنایا کے ذریعے کے فائبر ایکس ایکسپیرینس ہے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے آپ نے وہ لکھ دیا فرض کریں آپ ایٹی ایرس لکھ دیا اس کے علاوہ اس کو آپ نے یہاں سے بول کر دیا یہ کرنا ضروری ٹھیک ہے ہائلائٹ کرنا ہو تو ہائلائٹ بھی کر سکتا آپ اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں سے میں نے اس کو بول کرا ہائلائٹ کریں دیا اور یہ اپنے حساب سا اس کو جو sağ ک決 کر لیجیے گا کہ کس طرح آپ اس کو اکڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا چاہے تو آپ اس کو بھی کافی کر سکتے ہیں ٹھیک ہےㅋㅋ اس拽یم ہے یا پھڑ لیا اس تصرالی سے کر رہا ہوں تو رکھ کے اس料 اٹھے اس کو کافی پہ پیس لکھ لکھ لیکھ لیجئے گا باقی میں اس کو 속لس میں بھی دفعے کیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کو اسی اگر مجھے ٹائم ملا تو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں اچھا یہ لکھا ہے مائلسٹون ورک فلو یہ میں آپ کو تھوڑا ساگیا کہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں آہ فرقلی آس کوشنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی آہ فرض کریں آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو آرڈر دینا چاہتا ہے بہت کچھ چیزیں بھی وہ آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ جیسے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے مطلب آہ جو سیلر ہے مطلب ہم جو ہے ہمیں کیا کیا انفرمیشن چاہیے تو بھائی زائر سی باتیں ہمیں یہاں پہ آہ یہاں پہ میں نے کلک دیا آپ اس کو لکھ لیجئے گا وات انفرمیشن یوٹیو پروائیٹ فور لوگو یہ ہم نے یہ ہم وہ ہم سے پوچھ رہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ بتائیں گے لائکہ یہ ہمیں لکھ دیتا ہوں آپ اس کو کو کوپی کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ ایٹ کریں گے تو یہ ایک آپ کی کوششن ہوگا جو آپ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اب کچھ کسٹمر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ پین جی اگر آپ آفر کر رہے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ کیا ہوتا ہے اور پین جی کیا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایڈ فیکٹ میں لکھا یہاں پہ آپ نے اس طرح لکھ دیا اوپر کے وٹ اس لوگو ٹرانسپیرنسی اور پین جی فائل اب آپ یہاں پہ اس کو ڈسکراب کر دیں پین جی فائل اس نو بیگرانڈ ایڈس ٹرانسپیرنٹ بیگرانڈ فورمٹ سو یو کن اپلوڈ ڈس سیم آن یور ویب سائٹ آن یور بلوک مطلب کسی بھی جگہ اس کو use کر سکتے اس کے بیچے کوئی بیگرانڈ نہیں ہوگا اپنی مردی ساپ بیگرانڈ دے سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ آپ نے ایٹ کر لیا اب آپ کریں گے جتنا چاہے آپ یہاں پہ فیک ایٹ کرتے چلے جائیں کوشن ایٹ کرتے چلے جائیں تو اس کو اس کو آسانی ہوگی پڑھنے میں کہ آپ کیا 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 چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں سیب ان کنٹیونی پہ آپ کلک کر دیں اب یہاں گی ہمارے پاس ایک اور چیز اچھا جی یہاں پہ ایک سوال پوچھے جاتا ہے get all the information you need from buyers to get started مطلب آپ کو باہر سے کیا چاہیے آپ کو اپنے سے کیا چاہیے تو یہاں پہ انہوں نے کچھ بائی ڈیفالٹ تین کوششن رکھے ہو ہیں کہ which industry do you work in کہ کونسی انڈسٹری ساپ آپ کا کام ہے in this order part of bigger project you are working on in this order to personal use business use or side project اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کو ان سے چاہیے کہ بھائی آپ کو لوگ آپ کا جو لوگو اگر آپ لوگو بنا رہے ہیں تو آپ اپنے باہر سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کا لوگو کس کمپنی سے بلانگ کرتا ہے آیا کہ وہ آہ کار کار کے حوالے سے ہے آیا کہ وہ سپورٹس کے حوالے سے اگر سپورٹس کے حوالے سے ہے تو کیا وہ کرکٹ ہے یا فوٹبال ہے یا بینڈ مینٹین ہے وہ کس حوالے سے تو یہ سب کوششن یہاں پہ رکھے میں اگر آپ کو کوئی اپنا کوششن کرنا ہے تو آپ ایڈ نیو کوششن پہ کلک کر کے اس کوششن کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لکھو لکھنا ہو تو ایڈ نیو پہ کلک کر کے آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ آئی نیڈ آل فرمیشن آباٹ یور لوگو اور ٹیکس پہ کلک کر کے ایڈ کریں گے تو یاد ہو جائے گا فیلال مجھے ضرورت نہیں تو سیب ان کنٹینیو پہ کلک کریں گے ہو ہو آپ سب پوچھ رہا ہے ویاری تو ڈالنے ہی پڑے گا چلیں فیلال ہم ڈال لیتے ہیں آہ آہ پلیس پروائیڈ آل ڈیٹیلز آباٹ یور لوگو یعنی کہ آہ کس قسم کی آپ آگے اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ کون سے کلر میں چاہیے کلر کا آپ کو وہ ہے کہ نہیں ہے بلیک کلر ارائٹ کلر پلیس پروائیڈ آل ڈیٹیلز آباٹ یور لوگو آپ نے اس کو آئیڈ کر دیا اور سکا سیب ان کنٹینیو کر دیا اس کے بعد نیکس سکرین آپ کے پاس آتی ہے how to get the most from your gig image یہ آپ کا most important part ہے کیونکہ اس کے اندر آپ image یا آپ اپنی ویڈیو ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لکھوا بھی آرہا ہے اس کو آپ لے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کو کیکہ showcase your service in a gig gallery اس کے اندر آپ تین images ڈال سکتے ہیں one two three اور one ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے document بھی ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں فرحال میں آپ کو images اور ویڈیو ڈالنا بتاؤں گا کہ کس size میں ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور کس size میں آپ بھی اس میں ویڈیو ڈال سکتے ہیں تو میں کچھ بنے بنائے images description کے اندر add کر دوں گا تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ ان images کو اپنے لئے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ڈیریکل یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور ڈیریکل یہاں پہ drag and drop کریں گے تو وہ images آ جائیں گے تو آپ کا time بچ جائے گا اسے جناب میں نے آپ ایک file add کر دیا اب یہ file add کیس ہوئی دیکھیں یہ pencil بنی دیاری فرحال یہاں پہ browse بناوا آ رہا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے browse پہ کلک کرنا ہے ایک file پہ کلک کرنا ہے جیسے file میں open کریں یہاں پہ بھی open ہوگی تو ایک میں کلک کریں گے دوسری file پہ کلک کریں گے اس طرح file آجے گی تیسرے file پہ کلک کریں گے اور تین آپ یہاں پہ اپنے بہترین design جو ہے نا یہ بہترین design کا مطلب یہ ہے کہ first impression is the last impression یہ بہت important ہے کہ اپنے بہترین design یہاں پہ آپ نے put کرنے ٹھیک ہے چاہے وہ portfolio کیوں آپ کچھ بھی ہوں اچھا مجھے yellow color اس لئے پسنے کیونکہ yellow color eye catching ہوتا اور بہت سارے color میں الگ ہی دکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا yellow کے اوپر black color ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں description کے اندر دے دوں گا تو وہاں سے download کر لیجئے گا ٹھیک ہے ان کے size یہاں لکھیں ہمارے recommended size ہوئے بارہ سو اسی بھائی سیمنٹ سکس نائن پکسل میں اور minimum ساتھ سو بارہ بھائی چار سو تیس پکسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور maximum size ہوگا اس کا پچاس ام بھی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کی guideline بھی پڑھ سکتے ہیں پہ اتنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اچھا ویڈیو اگر آپ کو دینی ہو تو سیونٹی فائف سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوں گا آپ بتا رہا ہوں گے کہ میں لوگو ڈیزائنروں میں ہوں اور میں نے یہ سارے کام کریں تو آپ فیڈلی میرے مجھ سے پرچیس کروں آپ کے میں بہترین آپ کو ورک پروائیڈ کروں ہوں گا اس کے لئے یہاں پہ اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں کوئی لوگو دو چار پورٹ فیلیو بنے تو وہ بھی یہاں پہ drag and drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں کلک کریں گے seven continue پہ آہا آپ نے اچھا پہلے تو اس پہ چیک لگا دیں اور یہ لکھا ہے ایک ٹیک تو دس سیمپل ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا چیز ہے مونوگرہ میں ایبسٹریکٹ ہے آپ نے بولا ہے ایکسٹریکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ نام بھی کسٹم لوگو ٹیکس دے سکتے مطلب لوگو ڈیزائن جس لیک لوگو ڈیزائن دے دیا آپ نے یا کمپنی لوگو دے دیا ٹھیک ہے دوبارہ لوگو لکھا ہے ہاں پہ آپ نے آپ نے اس کو دے دیا ڈیزائن لوگو پھر آپ نے آپ لوگو لکھا اور لوگو کریشن لکھ دیا اور اس کو آپ نے continue کر دیا اس کی وجوہات کیا ہے کہ جب یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سرچنگ میں سارے چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے جب یہاں پہ سرچ کر رہا جائے گا اوپر تو آپ کو یہ چیزیں یہ جو ایمیج ہے یہ فائنڈ ہو جائے گا فائیور کے اندر بھی اور یہ جو ہے آپ کے گوگل کے بھی رینکنگ میں آئے گا یہ آپشن ٹھیک ہے گوگل میں بھی اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو یہ آپشن وہاں پہ شو ہونے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے جنب آپ نے دوبارہ اس پر کلک کر رہا آپ نے بولا بھائی مونو گرام ہے ایبسٹریکٹ ہے آپ نے ایک لیے مولا بھائی ایبسٹریکٹ ہے اور یہاں پہ آپ نے لوگو لکھا کمپنی لوگو دوبارہ لوگو لکھا کسٹم لوگو دوبارہ لوگو لکھا اور لوگو کریشن کنٹینیو مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا لوگو کس کٹیگری میں فٹ بیٹھ رہا ہے کمپنی کا لوگو بناتے ہیں کسٹم لوگو بناتے ہیں اور اس کے پر چیک لگایا یہاں پہ اور سیبن کٹینیو پہ کلک کر رہا اب یہاں پہ آپ سے کیا پوچھے گا آپ یہ دیکھتے ہیں اوکے میرے خاصے پبلش ہوگا یور آل موس دیر لیٹس پبلش اور گگ اینڈ گیٹ یور ریڈی تو سٹارٹ سیلیک جناب سمپل آپ نے پبلش گیگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا گگ پبلش ہوگا یور گگ اس اوپن فور بزنس مبارک ہو آپ کا گگ یہاں پہ بن چکا ہے اور وہ بزنس کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے اچھا جب ہم یہاں کرنے سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گگی وہ بنا کس طرح ہے تو اس لنک کو رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیجئے گا اور اس کو یہیں پہ رائٹ کلک کر کے کنٹرل بک سے انٹر مارکے پیس کر دیجئے گا تو یہ آپ کا گگ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کی تصویر آ رہی ہوگی یہاں پہ نام آ رہا ہوگا شارک زہور اور یہاں پہ آپ کی آئی ڈی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے کس آئی ڈی سی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا آئی وی ڈیزائن مارڈرن ملے ملسٹ پروفیشنل لوگو یہ دیکھیں یہ پہلا لوگو کا ایمیج ہے اس پہ کلک کر رہا دوسرا اور یہ تیسرا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ آب آوٹ ڈس گیگ نیڈا آپ کا لوگو کا پورا ڈٹیل یہاں پہ لکھیوی آ رہی جو میں نے سیٹ کری تھی لوگو ٹائپ کے امنیم لسٹ فائل فورمٹ کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا کہاں سا آپ بلونگ ایک ممبر کب سے ہے آپ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی اور بیسک پیکج آپ کا دی سٹارٹر ہے آہ دس ڈالر کے اندر آپ یہ پروائیڈ کر رہے ہیں پندر ڈالر کے اندر آپ یہ پروائیڈ کر رہے ہیں فیک یہاں پہ یہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا بیسک پیکج جو ہے وہ سٹارٹنگ پانچ ڈالر سے ہے ٹھیک ہے سٹینڈر میں آپ یہی پروائیڈ کر رہے ہیں پریمیم میں آپ یہی پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایڈٹ گی کرنا ہو تو ایڈٹ گی کر سکتے مطلب ٹیکس کو ایڈٹ کرنا ہو تو میں آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گا کہاں سا ایڈٹ کر سکتے ہیں تنٹینیو کریں گے تو پھر آپ آرڈر کر سکتے ہیں کونٹیکٹ می پہ کلک کر کے لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے کہ میں آن لائن ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو آپ کا بن جاتا ہے گگ باقی ہم دیکھیں گے اب نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹیک کیئر بائے بائے